بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مرزا قدیر احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک پاکستانی دوست اور ایک بڑے مارے تجربہ کار اور سیزن کمپینر میں کہوں گا انسپیکشن کیکنگ اور انسپیکشن صرف انسپیکشن نہیں اس میں ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ صرف انسپیکشن تک محدود نہیں ہیں بلکہ روٹ کاز فیلیر انیلسز اور انٹیگریٹی اسیسمنٹ میکینیکل انٹیگریٹی اسیسمنٹ جو بھی آپ کے ان کی ماشاءاللہ اس میں ایکسپریئنس ہے اور اوور ففٹین ایرز کا ماشاءاللہ ایکسپریئنس اور میں پچھلے پانچ مینوں سے ماہ ساتھ ہیں بڑا ہی اچھا لگا ان کے ساتھ رہ کے اور آج ان کی ایک گورلک ہے کہ یہ پاکستان واپس جا رہے ہیں اور بڑی توگو دو کی اس کے لیے سب سے پہلے تو میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور میں گھوگو ہوں ان کے لیے کہ اللہ ان کے صبر میں آسانی فرمائے اور باقی ان کا کیسا ایکسپریئنس رہا یہ میرے خیال میں ان کا جو فوراں میں تو خیدیئے کافی گئے ہیں لیکن اتنا لانگ ڈیریشن شاید انہوں نے فارس ٹائم یہاں پہ گزارا ہے تو اس والے سے ان سے تھوڑا سا بریفلی کچھیں گے کہ ان کا فوراں ایکسپریئنس کیسا رہا ہے اور فردر یہ آگے اس کی اوپر کیسے ایمپلیمنٹ کریں گے اور کیا انہوں نے اس جنرلی سے سیکھا تو ویلکم ٹو مسٹر توکیر احمد خان جنس رب کیسے آپ سب سے پہلے تو ہمارے پوراں میں آپ تشریف لائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور بلکل جو آپ نے سوال پوچھا اور آپ نے کہا بھی بتایا بھی کہ میں نے ویسے ٹائبل کیا ہے فردر پروچیکس شورٹ ٹرم کے لیے مختلف کرنے لیکن یہ ایک بھی اور یہاں پہ روٹیشن جوگ اور سالیں چیتے جو پہلا روٹیشن کپلیٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے پر اس کی روٹیشن کپلیٹ جنر کے بعد آپ پہلے ٹرم دارہ سالیں جانرہ ساں نہیں کرے جی جی تو چی دوران جی ہمارے ایک ساتھی بھی ہم نے جوائن کر لیا انہوں نے ابھی ہم آج ساتھ آئیں گے سلام علیکم انہوں کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں یہ بیسیکلی ریپلیس کریں گے ایجنس آپ کو اور وہ کہتے ہیں نا کی ایک آیا تو دوسرا آگا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ویلکم جی آپ کو بھی ویلکم جی آپ کو کورنٹین ختم ہونے کی مبارک بات ویلوگ دو ہونے صحیح علیہم یوٹیوب چل رہا ہے سلام علیکم سلام علیکم مجھا سب سے جو سون travкон سب سے مشکل چیز آپ کو کیا لگ گیا مجھے سوم شان ایک ساب سے زیادہ شرک pre ایک ساب سے زیادہ مشکل ہو رہا ہے کہ اپنی سونے جو نئے لوگ ہیں نئے 設ی انوارمنٹ جو نئے محول ہے جو میرے سب سے مشکلہ ہوتا ہے کہ آپ اس سسٹم کو سمجھیں لوگوں کو سمجھیں اور وہاں پہ ارجس ہو جائیں لیکن حمدللہ کافی سپورٹ رہی ہمیں پاکستانی ہیں ان کی بہت اتا سپورٹ رہی جو یہاں پہ کاؤنٹ او بے کھڈیر صاحب ہیں ماجر صاحب ہیں مراد ہیں تو ان کی کافی سپورٹ رہی اور حمدللہ یہ فیس بھی جائے حمدللہ کمپیل ہوگیا ویسے تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے انٹروڈکشن میں بتایا ماشاءاللہ فیفٹین پلاس سیئرز کا ایکسپیریئنس ہے اور ایون دو کہ اتنا لانگ سٹے نہیں کیا انہوں نے کسی بھی جگہ فارن گھنٹری میں لیکن اس کے باوجود ای تنک کہ یہ اتنا واست ایکسپیریئنس ہے کہ اس میں آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں کسی بھی سیچویشن میں جائیں آپ کے اندر یہ اپیبیلیٹی ہوتی ہے کہ آپ ارجسٹ کر جاتے ہیں لیکن جس طرح کا محول ادھر ہے کائی ٹف اور ورکنگ مثلا آپ فیملی سے دور آپ کو چل سو چل والا معاملہ ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ آپ کھانا بھی خود بنانا ہے ساری معاملات اپنے خود ترتیر دینے ہیں تو اس میں کافی زیادہ ٹف ہو جاتا ہے لیکن جس طرح میں سمیدوں کہ انہوں نے ارجسٹ کیا یا جس طرح نے ریسپونس کیا سیچویشن میں تو بہت مبارک ہو جی آپ کا ایک اچھا گزرہ امید کرتے ہیں کہ آپ سے ہم فردر بھی انمائی لیتے لیں گے باقی جاتے جاتے آپ کیا آپ میسیج دیں گے اپنے جونئرز کو اپنے فالورز کو اور جو بھی آپ کے اور اس شیرل کے بارے میں کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ چینل سمجھیں کہ ایک آل ان ون چینل ہے اس میں آپ کو کھانا بکانے سے لے کر کرکیٹ، حالات حاضرہ ایراد کے مسائل تمام چینوں کا جو ہے وہ سلوشن ملے گا جو بھی آپ اور آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کام کومنٹس میں کریں تو اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ کوئی سلوشن جو ہے وہ قدیل صاحب جو ایراد دیں گے تو یہ بہت اچھا چینل ہے ان لوگوں کے لیے جو اوورسیز ہیں فاسو میں ایراد میں ہیں ان کے لیے تو میری یہ سمجھیں کہ ایک ریکویس بھی ہوگی اور اور آپ کے لیے اچھا بھی ہو کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اس پیلنگ کو اس پر کومنٹس کریں اپنے اپنے کولیس کو کہنا چاہوں گا جو نئے آنے والے یہاں پر لوگ ہیں جو کسی بھی فارم گنٹری میں کہ آپ کو اسٹارٹنگ میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے تھوڑا آپ کو کچھ مشکل حالات کے مقابلہ کرنا پڑتا ہے لیکن آپ ثابت قدم رہیں تو انشاء اللہ 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 بے شک تو یہ جناب ان کی جو میسج تھا کہ ثابت قدم رہیں اور ہمت نہ ہاریں آخری لمحے تک لڑے کوشش کریں باقی آپ اللہ تعالی کے اوپر چھوڑیں بے شک آپ کے اختیار میں کوشش اور محنت ہیں باقی نتائج وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں آپ نتائج کی فکر نہ کریں آپ کے اینڈ پر جو چیز ہے وہ کوشش ہے وہ آپ پوری کریں تو اس کے ساتھ ہی میں جنرل صاحب کو اللہ حافظ کہتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کا سفر آسان فرمائے اور بخیر و آہیت یہ جائیں اور واپس آئیں تو بہت شکریہ جلد صاحب اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو خود آفت بھی کہوں گا اللہ حافظ ہونے کیا ہوا ہے بہت کردہ کتنا یوٹیوب چلا ہوئی ہے